بسم جاہر الرحمن الرحیم میری لاشٹ ویڈیو پہ بہت اچھا آپ کا رسپونس تھا آپ کے میسیجز، کالز، وٹس ایپ اور اس کے بعد آپ نے اس میں مین جو دو کوئیسٹن کیے اس میں ایک تو بڑا فنی کوئیسٹن تھا کہ ہم رات و رات دانج کی طرح امیر بن سکتے ہیں اور دوسرا کوئیسٹن یہ تھا کہ شیرز کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے تو اس ویڈیو میں میں یہی آنسر کروں گا کہ جو مین چار پوائنٹس ہیں جس کی بیس پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ شیرز کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے تو نمبر ون پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جس کمپنی کے آپ نے شیرز خریدنے ہیں یا جس کمپنی میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ حلال ہوں کہ جو وہ کاروبار کر رہی ہو جو اس کا بزنس ہو وہ حلال ہو نمبر ٹو مطلب ایسا کوئی وہ کام نہ کر رہی ہو شراب بنانے والے کمپنی ہیں یا کوئی اس طرح کی کمپنی ہے جیسے بینکس ہیں تو اس میں وہ انٹرسٹ انوال ہے تو اس لیے ایسی کمپنی سے بچا جائے تو پھر اس میں کوئی ایشو نہیں ہے نمبر ٹو کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے ہو ایسا نہ ہو کہ وہ جو انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں اس میں ڈیر ٹریڈنگ ہو اور ڈیر ٹریڈنگ کا ایشو ہے کہ اگر آپ ڈیر ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آج شیر خرید ہے اس قوم کہتے ہیں سپیکولیشن کریئٹ کرنا کہ اگر آپ مارکیٹ میں آرٹیفیشل طریقے سے سپیکولیشن لے کے آئیں گے جو کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور سپلائی کو چینج کرتی ہے تو یہ ایک تو ٹھیک نہیں ہے نمبر ٹو تو دوسرا کوئیسٹن یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں کیسے تو وہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کتنے دنوں کے بعد شیر بھیج سکتے ہیں یا کتنے ٹائم کے بعد بھیج سکتے ہیں تو اس میں دو تین رائے ہیں نمبر ون جس میں مفتی تقیر عثمانی صاحب اور ڈکٹر زاکین نائک کا بھی پوائنٹ آویو یہی تھا کہ آپ جب شیر خریدیں تو اس کو کچھ دنوں کے بعد سیل کریں تاکہ اس میں سپیکولیشن یا وہ جو اسلامی گیمبلنگ اس طرح کی چیزیں منع کی گئی ہیں ویسی آپشنز نہ ہو تو لانگ ٹرم کا ایک سادہ سا فارمولہ ہے کہ جب سپوز آپ کا ایک بروکریج فرم کے پاس اکاؤنٹ ہے تو آپ نے اگر کوئی بھی شیر وہاں سے خرید ہے تو جب آپ اس کو شیر کو خریدتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک نوٹیفکیشن آتا ہے آپ کو ایک آپ کا جو بروکر ہے اس کے طرف سے ایک میسیج آئے گا اور آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی کٹ جائے گی کہ آپ نے یہ والے اتنے شیرز خرید لیا ہے لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شیر ہے وہ آپ کے نام بھی ٹرانسفر نہیں ہوا کمپنی میں یا جو ہماری نیشنل کریڑنگ کمپنی ہے اس میں جو انسی سی پی ایل ہے اس میں آپ کا شیر جو ہے وہ اس دن کی جو آپ کا سٹاک مارکیٹ کا ٹائم ہے اس کے بعد ڈیٹران کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے پھر انسی سی پی ایل کے تھرو وہ شیر آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوتا ہے اور اس کے بعد نیچ جو ہے ایک دو دن کے بعد وہ جو شیر ہے وہ سی ڈی سی میں اور پروپر کمپنی میں وہ جو آپ کے نام جس کمپنی کا آپ نے شیر خرید دیا تو وہ آپ کے نام ریجیسر ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ جب ہم شیر خرید دیں اس کے ایک دن کے بعد اس سے ویری نیچ سی جو ہے اس دن ہم نہ سیل کریں اس سے اگلے دن اگر سیل کریں تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس کمپنی کے شیر خرید دیں وہ کمپنی جو ہے وہ اس کی لیکویڈی فارم نہ ہو یہ نہ ہو کہ اس کا ابھی تک جو ہے وہ نومینل ایسرٹ ہی ہیں تو اس کے ریل ایسرٹ ہونا ضروری ہے کہ اس کے ریل ایسرٹ ہوں کیونکہ اگر آپ اس کے نومینل ایسرٹ پہ یا لیکویڈ فارم کے اوپر ہی آپ کوئی پرچیزنگ کرتے ہیں شیر کی تو آپ اس کو فیس ویلیو پہ ہی بیچ سکتے ہیں ادروائز آپ اس کے اوپر اگر ایکشرا پرائیس ہے یا اس کے اوپر جو آپ کو ایکشرا بھیل رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بینک جو ہے وہاں بھی ہم نومینل ایسر یا اپنی منیجر پرکھواتے ہیں تو وہ بینک بھی آپ کو اسی طریقے سے انٹرسٹ اس کے اوپر پہ کرتے ہیں ایکشرا تو جو کہ اس میں اس طرح کی شبہات ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بچا جائے پوائنٹ نمبر فور یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس کمپنی کی آپ شیرز شیرنگ کر رہے ہیں جس کمپنی میں آپ شیر رہے ہیں تو وہ بینک سے اس کا لون کتنے ہے مطلب آج گل تو کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے جو بینک سے لون نہ لے لیکن اس میں دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ بینک کی جو انویسمنٹ ہے اس کا کتنے پرسنٹ بینک سے لون لیا ہوئے اور اس کے اندر انٹرسٹ کتنا انوالو ہے تو اس کے لیے ایک تو ہم کمپنی کی جو ہے انوال ریپورٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر اس کا جو ایک بڑا سادہ سا فارمول ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز ہیں تو وہاں سے وہ دیکھ لیں کہ جو کمپنیز وہاں پر ریجسٹر ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو شیرز ہیں وہ حلال ہیں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یا اس کے علاوہ سٹرک مارکیٹ میں کم آئی انڈیکس تھرٹی ہے کراچی میزار انڈیکس تو وہ والی جو فرمز ہیں اس میں بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ان کے شیرز جو ہے وہ حرام ہیں تو مین جو میں نے پوائنٹ ڈسکس کی ہیں وہ چار ہیں نمبر ون کمپنی جو ہے وہ حلال کاروبار کرتی ہو نمبر ٹو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے ہو ڈریڈ ریڈنگ نہ ہو نمبر تھری کمپنی جو ہے وہ لیکویڈ فارم میں نہ ہو اس کے پروپر ریل ایسٹس ہو نمبر فور کمپنی کا جو سودی کرزہ ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو اور اس میں جو شیر ہے وہ نارمل ہو مطلب منیوم سا ہو ایسا نہیں ہے کہ کمپنی کی جو انٹائر جو انویسٹمنٹ ہے وہ ساری کی ساری بینکنگ سیکٹر سے آ رہی ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے